اور اس کے بعد اس کا ایک فیز ٹو بھی ایک طرح کا آ گیا وہ یہ ہوا کہ تقریباً ورلڈ وار ون کے ٹائم سے لے کے ورلڈ وار ٹو اور یہ جو دور تھا یہ جو بیس سال تیس سال کا دور تھا اس دور کے اندر یورپین پاور جو تھی جب ورلڈ وار ون کے اندر اپنی وجہ سے وہ لوگ اور ورلڈ وار ٹو کی وجہ میں لڑنے کی وجہ سے جب وہ لوگ ویک ہو گئے تھے تو ان لوگوں نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر ڈائریکٹ ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کرنے سے کیا چاہیے ہوتا ہے کیا ضرورت کی حکومت کرنے کی پوری دنیا کے اوپر کیا اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے جنگوں سے اور ملکوں کو فتح کرنے سے بیچ میں ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ ریونی ہوا ہے ہمارے پاس عوام ہمارے تابع ہوں اور پورے علاقے کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہیں وہ ہماری بات چل سکے تو یہ اچیف کرنا ہے نا یہ ہم اچیف کر لیں گے کس طرح نمبر ون یہ کہ ہمارا پورا نیٹ ورک پھیل چکا ہے پوری دنیا کے اندر بینکنگ کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کے اوپر جال بچھا دیا ہے پیسوں کا پوری دنیا میں جہاں بھی بندہ آگا وہ بینکوں میں پیسہ ڈالے گا اور یہ ہماری کرنسی چلائے گا ہمارے نوٹ چلائے گا کبھی آئندہ موقع ملا تو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا بینکنگ کی پوری ہیسٹری کیا ہے اور اس کی طرح یہ سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اور سب سے باٹم کے اوپر یہ ہے تو یہ بچھا لیا ہے ساتھ اور کیا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز پہلی میں ہیں پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز پہلی میں ہیں ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے اگر روزہ بھی کھولنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اگر وہاں پہ کوئی سیبن اپ رکھی بھی ہے تو ان کو سب بینیفٹس جا رہے ہیں ان کو اس چیز کے جارہے ہیں آپ لوگ منرل وارٹر پی رہے ہیں اس کو ان کا فائدہ پہنچ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور بینکنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جال بچھا دیا ساتھ یہ کہ جو ہمارا طریقہ حکومت ہے طرز حکومت ہے اس ڈیموکرسی کو ہم لوگ پوری دنیا میں بچھا دیں گے پوری دنیا میں ڈیموکرسی ہوگی اور ڈیموکرسی سیکلر ڈیموکرسی سیکلر ڈیموکرسی یہ کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی کانون نہیں بنے گا ادھر دین مذہب کانون بنتے رہیں گے تو ڈیموکرسی یہ والی ہماری چلے گی تو باقی یہ کہ پروکس بائی پروکسی ہماری حکومت میں چلتی رہے گی تو یہ اسی کہہی وہی جو ملکن جبریین کا ہے یا جبریتن کا ہے اس کے اندر وہ فیز ٹو اس کا اب چل رہا ہے کہ جتنے بھی کانٹریز ہیں ان کے اندر بائی پروکسی حکومت ہو رہی ہے جتنے بھی ملک ہیں ان کی فارن پالیسی ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے باہر سے جتنے بھی ملک ہیں ان تمام موالکیں جو فائنینچل بجٹ ہوتا ہے پورے سال کا وہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے اور ہم کسی اور کی اگزیمپل کیوں دیں ہماری اپنی اگزیمپل ہے سب سے بڑے سامنے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ بتا ہی جاری ہوتی ہے جب کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل اب آپ نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات دکھ رہے ہیں تو پھر انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے ہمارے جب یہ کہہ دیا جائے گا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ آپ کی بجٹ ایسا ہونا چاہیے یہ ٹیکس لگائیں یہ نہ لگائیں یہ اس طرح کریں ہم لوگوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کا فیس ٹو چال رہا ہے یہ اس کا فیس ٹو چال رہا ہے زوال کیوں آیا زوال کیوں آیا دنیا داری کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا پرست ہوتے چلے گئے تھے جب مسلمان خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور جب سارا فوکس ہوتا وہ صرف اللہ کی رضا تھا آخرت میں فلاہ نصیب ہو جائے اور اللہ کی رضا دنیا کے اندر اسلام کے جو وزن ہے اس کو پوری دنیا تک پھیلانا جب تک یہ تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسْنَلْكِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا رُوب کافروں کے دلوں میں میں تمہارا روب ڈال دوں گا کیوں؟ بِمَا عَشْرَقُوا کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں شرک کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا اللہ کو مانا ہے نہیں سیرے سے کسی اور کو مان لیا یا مانا ہی نہیں خدا کو بھی نہیں مانا کوئی ہے ہی نہیں خدا کسی قسم کا بھی کوئی جو مرضی نام ہو ہے ہی نہیں کوئی ایتھیس سے ہوتے ہیں سب سے عجیب سی شکل وہ ہو گئی یا وہ علی شکل جو خاص طور پر جس طرح انڈیا کے اندر ہے کہ ہر چیز خدا کا روپ ہے ہر چیز خدا کا روپ ہے پولیتیزم ہر چیز خدا کا روپ ہے تو کسی اور چیز کو بلا لیا کسی اور فرشتے کو کسی اور مخلوق کو کسی انسان کو خدا کا اطار سمجھ لیا بتوں کی عبادت کر لی جو کہ بت کون تھے یا فرشتوں کے مجسمہ بنا ہوئے یا وہ کسی بڑے انسان کا بنائے ہوئے یا پھر جس طرح فیض ہی آگیا کہ توقع اللہ کے اوپر چھوڑ کے اور جو ہے یہ قبروں کے اوپر جانا شروع ہو گئے مسلمان تو ایک تو یہ ہے شرک لیکن شرکی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان آج کل کے دور کے اندر ہم لوگ اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں کچھ امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں سارا توقع ہم کر رہے ہیں پیسے کے اوپر یا سائنس کے اوپری جو لوگ مسلمانوں میں سے بھی جو اچھا راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے بہتری چاہ رہے ہیں اسلام کے لئے بہتری چاہ رہے ہیں تو وہ ان کا فوکس کسی چیز کے اوپر ہے ان چیزوں کے اوپر ہے بہتر کیا ہے سب سے بیس کیا ہے کہ دیریکٹ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیا ہے تمام توقع اللہ کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولے گا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو تھا اس وقت کے مسلمانوں کا دور جسا میں نے آپ کو خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ خالب بن ولید کے بارے میں کیا مشہور ہو گیا تھا کہ جب وہ یونٹ لے کے آ رہے ہیں نا تو اس فوج کو تو کوئی ہرائی نہیں سکتا اس قدر روب تھا ان کے نام کر کے نام بھی مشہور ہو جائے کرتا تھا نا کہ اس یونٹ کو وہ لیڈ کر کے آ رہے ہیں تو بس ہاتھ پاؤں کامداشر ہو جائے کرتے تھے وہ پلین ہی ڈیفینس کا بنا رہے ہوتے تھے کہ کس طرح سے ہم نے فرار کس طرح حاصل کرنا ہے یہاں سے جیت تو دور کی بات ہم تو عزت بھی نہیں بچا کے یہاں سے نکل سکتے ہاریں گے ہاریں گے یہ اس دور کا حساب تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی کتاب ملاہم کے اندر حدیث ہے یعنی جنگوں کا بیان صبحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قوم میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی دعوت دیں گی جیسے کھانے کی اوپر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہوگی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد بہت کم ہو چکی ہوگی بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے ہم لوگ تو عفض صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت کثیر ہوگی بہت کثرت میں تم لوگ ہوگے ہیں لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ پانی یا سلاب کی اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی اللہ دشمن کے سینوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا اس کے اوپر پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن وہن کیا چیز ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا و کراحت الموت دنیا کی شدید محبت اور موت سے سخت کراحت جھاگ والی بات رسول اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کیا ہے یہ بہترین مثال ہے اس اعتبار سے کہ جھاگ جو ہوتی ہے پہلے کیا کثیر تعداد میں ہوگی لیکن حیثیت جھاگ جیسی ہو جائے گی جھاگ جتنی مرضی ہو جائے جتنی مرضی ہو جائے نہ اس کا کوئی ویٹ کسی کیلکولیشن کے برابر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی والیوم کسی حیثیت رکھتا ہے نہ اس کے اندر کوئی ریزیسٹنس ہوتی ہے کسی قسم کی کہ آپ اگر ایک پوری بیلڈنگ کو ایک کمرے تک کو بھی اگر آپ بھر دیں گے جھاگ سے اس کے اوپر آپ چھوٹے سے پین پینسل بھی رکھیں گے تو وہ بھی تھا جا کے زمین پہ لگے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی ریزیسٹنس ہی نہیں ہے اس کے اندر جو پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کو اٹھائیں گے کوئی ویٹ ہی نہیں ہوگا اس کا جتنی مرضی جھاگ کو اٹھائیں گے کوئی ویٹ ہی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تمہاری حیثیت ہو چکے گی جب یہ ہو جائے گا تو جو کافروں کے دلوں میں روب ہے نا وہ ختم کافر کوئی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مثال کے طور پر نائن الیون کے بعد نائن الیون کیا ہوا تھا کس طرح ہوا تھا کیا کانسپریسی تھی اس کی اس چیز کو چھوڑتے ہوئے کتنے مزے سے ایکالیشن بنائی تھی کوئی پروانی کسی دنیا کے ملک کی ہے کہ کوئی اور پاس ہوگی ریزولوشن یا کچھ جب دل چاہ رہا ہے عراق کے اوپر حملہ کر لیا جب دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے پر اے سٹرائکس کر لی ہیں کوئی رو بھی نہیں ہے کوئی خوف ہی نہیں ہے کسی قسم کا کہ کچھ بول بھی نہیں سکتے مسلمان پسلے سال غزہ میں کیا ہوا دو ہزار کے قریب مسلمان مارے گئے تھے مین ٹارگٹ اسرائیل نے انفرسٹرکچر کو کیا تھا لاکھوں کے ساتھ سے بچے جو تھے وہ سائیکلوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہوئے ادھر تو ہوتا ہے نا کہ بل فرض کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو اور عید کا موقع یا کچھ تو قربانی کرنے سے پہلے کہ اس کو ہٹا دو یہاں سے یہ نہ دیکھئے کہ خون دیکھے گا یا کچھ اس طرح تو پریشان نہ ہو یا رونا پڑے یا اس کی طبیت نہ خراب ہو تو ان بچوں نے تو اپنے ماں باپ کو مرتبے دیکھا کیا کیا حال دیکھا انہوں نے لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اس وقت فٹبال کے ورلڈ کپ کی دھنوہ چیوی تھی دنیا کے اندر بس وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کا کیا فرق پڑا کس نے کیا سٹیٹمنٹ دی زیادہ زیادہ اس طرح کا ایک فضول سے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کوئی ایک ملکجی امن کے ساتھ کیا جائے معاملہ اور یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ روکو روک جاؤ ورنہ ہم یہ کریں گے یہ کیوں نہیں ہوا کبھی جس طرح میں نے آپ کو کیا مثال دی تھی کہ یہاں پر اسلام کس طرح آیا تھا محمد بن قاسم کس طرح آئے تھے ایک خط محصول ہوا تھا اور یہاں پر فوج لے کے آگئے تھے ابھی کیا ایج تھی ان کی ان کو کیا ایکسپیرنس ہوگا اس ایج کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی لیکن ادھر کیا معاملہ ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے اسرائیل کے ائرگر سارے مسلم کنٹریز ہیں سارے مسلم کنٹریز ہیں اسرائیل کے ائرگر لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تمہارے دل کہنے ہیں وہاں بیماری ڈال دے گا وہ کیا ہے دنیا کی شدید محبت دنیا کی تمام چیزوں کی اٹریکشن ان کی دل کشی ان کی کہ موبائل ہے تو نیا سے نیا ہے موبائل میں کسی سے اچیف کرنا چاہوں میں نے آپ لوگوں کو جو سوال پوچھا کہ سائنس ٹیکنالوجی کی کیا چیز ہے تو مثال کے طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلی چیز کیا دی موبائل کی اگزمپل دی کہ کتنی ڈومینیٹ کری ہے وہ چیز حالانکہ اور بھی چیزیں ہو سکتی میڈیسن بھی ہو سکتی ہے علاج ہو سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ ہے کہ انسان کے بیٹ کے اندر جسم کے اندر مختلف آرگنز کے کیا سٹیٹ ہے کیا پوزیشن ہے ایم رائی سکین ہو سکتا ہے اس کا سیٹی سکین ہو سکتا ہے بلڈ ٹیسک کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اتنا کچھ ہے پھر آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اس طرح کے چیزیں ہیں لیکن کس چیز کا فوکس کیا ہم نے موبائل کا کیوں موبائل کا کیا کیونکہ یہ میری ضرورت ہے مجھے پسند ہے آپ لوگوں کو یہ پسند ہے اس لئے آپ لوگوں نے اسی کی اگزامپل دے دی تو دنیا کی چیزوں کی محبت کہ یہ چیزیں جو اب ہیں اب ان کی وجہ سے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے کوئی اصحار نہیں کرنا چاہتے موبائل جو ہے وہ ہر بندہ آج کل یہ صاحب ہے کہ شاپ کیپرز کے پاس بھی سمارٹ فونز ہیں وہ دس پندرہ بیس ہزار کے موبائل لے لیں گے ہر بندہ لے لے گا اور کبھی یہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیں یہ بچارہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا یا اس کا آپریشن ہونا ہے ہم نے دو لاکھ رہے پر جمع کرنا ہے آپ بھی کانٹریبیشن دیں کوئی بانے کریں گے ہم نے اصل میں اس سال کے زکاة دے دی ہے اس طرح کے ایک جواب بیدیں گے ہمارے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں خاندان میں ہوتے ہیں ہم لوگ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو ہم نے ان کو دے دیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق والا حضرت عمر والا وہ جذبہ کہاں گیا حضرت عثمان والا کہاں گیا جہاں پہ حضرت عثمان نے اتنے زیادہ صحابہ کو اور اتنے زیادہ جو جانور تھے ان کو فائنانس کیا تھا کہ ان کی طرف سے سارے پیسے ہوں گے غزبہ طبوک کے موقع کے اوپر حضرت عمر جو تھے اپنے آدھا گھر لے آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر لے آئے تھے آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں وہ چیزیں چیف کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ گھر گئے ایک ایک چیز ظلماری میں سے ایک ایک چیز نکالیں سارے کپڑے نکالیں پردے اتاریں ہر چیز اتاریں پورے گھر کی تمام چیزیں دے دیں اللہ کی راہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ کے آئے ہو پیچھے سب کچھ لے آئے ہو تم تو کیا چھوڑ کے آئے ہو کہ اللہ اور اللہ کی رسول ہی کافی ہے ہمارے لئے کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے اس لئے ایک ریزن آپ کو نظر آگئے اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کے اندر ایک ریزن نظر آگیا کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کتنا زمین آسمان کا فرق ہے یہ کراہت الموت موت سے کراہت صحابہ کو سب سے زیادہ اٹریکشن کیا ہوتی تھی ایک تو یہ ہو گئی نا کہ ہم لوگوں نے شہادت ہمیں نصیب ہو ایک یہ ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے دے دیں گے اس چیز کا کوئی غرض نہیں صحابہ کو کہ نہیں میں نے دنیا کے اندر میں نے تو یہ گاڑی لینی ہے نیا موڈل آنے والا ہے میں نے لینی ہے 2016 کے اندر یہ لائن آف کارس انٹریڈیوز ہونے والی ہے میں نے تو یہ پرچیز کرنی تھی اس کے لئے میں حلال ارام کے دنویز بھی چھوڑوں گا میں بینک سے بھی فائننسنگ کروالوں گا جو مرضی کرنا چاہے کرلوں گا دنیا کی خواہشیوں کے پیچھے صحابہ کوئی چیز کی کوئی غرض نہیں تھی کہ میرے پاس ہمارے پاس یہ یہ جانور ہو اس نسل کے گھوڑیوں اس نسل کے اونٹ ہو کوئی پرواہ نہیں آخر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے میں دنیا کے اندر بہترین جوگوں کے اوپر ہمیں کھانے کھانے کی پڑی ہوتی ہے فلانے چیز جگہ جانے کی پڑی بھی ہے نہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کے کیسا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا تھا عبیداللہ بن جرہ کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جب وہ رومنز ملنے آئے تھے تو اندیکھا زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کا یہاں کا گورنر زمین پر بیٹھا ہوئے اپنے اتیار کو صاف کر رہے ہیں کپڑوں کی حالت بری ہے مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ بھی نہیں کہ کالینی ایسی چیز ہے وہ اور جب حضرت عمر ان کے گھر گئے تھے تو ان کے باس کیا کچھ بھی نہیں تھا اگر دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو وہ لوگ تو بہت کم اکل ہوئے پھر کتنے کم اکل لوگ تھے اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو فوربز کے نام کے اوپر 2015 کی لسٹ کے ٹاپ کے اوپر بل گیٹس کے جو ایسٹس ہیں سیونٹی سکس سمتنگ بلین ڈالر سب سے اکل مند انسان دنیا کا یہ ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ جتنے بھی عرب کنٹریز کے اندر جتنے بھی بادشاہ بیٹھے ہیں جن کے باس عرب و عرب ڈالر ہیں کہ پرائیوٹ جیٹ پلینز انٹریڈیوز کیے ہیں سب سے بڑا جہاز دنیا کا کون سا آیا اے تھری ایٹی پورا جہاز ڈبل لے کر ہے تو ایک عرب پرنس نے کیا کیا ایک پورا جہاز جو ہے وہ اپنے پرسنل لے بھک کرا لیا فلائنگ پیلس کے نام اس کو رکھا فلائنگ پیلس ہے یہ اس کے اندر تمام جو محلات کے اندر ہوتے ہیں سویمنگ پول بھی بنایا اس کے اندر ہر چیز ڈالی ہے فلائنگ گئر کرافٹ کے اندر ایک طرف کیا حال ہے مسلمانوں کا تو پیسہ ہے لیکن وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر حضرت عثمان اور صحابہ والا وہ دل نہیں ہے وہ ایمان اور تقویٰ نہیں ہے اللہ تعالی کے پر وہ علیہ یقین نہیں ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ایسا پیسہ اتنا پیسہ ہے کہ پاکستانی کرنسی میں تو گناہ بھی نہیں جا سکتا ہے یہ پیسہ اتنا پیسہ ہے اتنے بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاس لوگوں کے پاس میلز ہیں اور اتنے بڑے بڑے خاندان بن چکے ہیں وہ لیکن ان کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھر لگا سکیں کہیں کوئی یہ نہیں کرتا کہ ہاں پیشک اپنے نام کے کوئی بہت بڑا کام کریں کوئی دین کا بہت بڑا کام کریں نہیں کوئی بھی نہیں کرنے کے لئے تیار زیادہ زیادہ کیا جذبہ نکلتا ہے لوگوں میں کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ مسجد جس نے بنا دی تو وہ کیا ہوگا جنت میں جائے گا جس نے مسجد بنا دی تو مسجد ایک بنا دیں گے ضرور ہر الٹا سیدھا کام کریں گے اور نیکی کیا کریں گے ایک مسجد بنا دیں گے ایک مسجد میں نے پیسے ڈال دیئے تھا کہ بس یہ وہ جو بات تھی نا کہ ہمیں جنت میں محل ملے گا اقبال نے کیا کہتا ہے اس بارے میں مسجد تو بنا دی ہے شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا کہ مسجد تو بنا دی ہے ایک رات ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس کی طرف بھی ایک شیر کے اندر دو چیزیں منچنڈ ہیں تو یہ مسلمانوں کا حال ہے اب جب صحابہ کا وہ لیبل ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر لیوشنگ لائف نہیں ہوتی تھی ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی وہ تنتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس کب جائیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اتنے بھڑے سلطنت کے اوپر جن کی خلافت تھی امیر المومنین کہلاتے تھے وہ جن کے نام سے جو دشمن تھے وہ ڈڑا کرتے تھے کامپا کرتے تھے اپنے آخری حج کی اوپر دعا کیا مانگ رہے تھے وہ اللہ تعالی میرے اوپر یہ ذمہ داریاں بہت بھاری ہوتی جا رہی ہیں with age میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لیں یہ ان کا مقام تھا ذمہ داریاں انہوں نے سمجھی تھی اس چیز کو کہ اتنی بھاری بھاری ذمہ داریاں میں ان کو میٹ نہیں کر پا رہا یہاں پہ کیا آتا ہے یہاں پریفلیس سمجھی جاتی ہے لڑے ہوتے ہیں دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں یہ ہمیں آنا چاہیے تھا اور یہ ہمارا حق بنتا تھا ہم نے پہنچنا تھا یہاں پہ تاکہ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں یہ پروٹوکالز ہمیں ملتے ہیں یہ والے تو صحابہ کے اندر جب وہ تھا تو ان کو دنیا چھوڑنے میں ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھا ان کو تھا کہ آخرت کے اندر سب کچھ مجھے ملنے ہیں مجھے صحت ملے گی آخرت کے اندر ہمیشہ کی جوانی ملنی ہے مجھے مجھے وہاں پہ کرمی اور یہ تمام چیزیں بھوک پیاس کچھ بھی نہیں ملنے اللہ تعالی نے میری تسکین کے لئے کیا کچھ رکھا ہوگا اور سب سے بڑی چیز جس کو اللہ تعالی نے خود منچن کیا ہے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی جو کہ ہم لوگ اب بھی میرا اور آپ کا ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی چیز سمجھ سکیں سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے پیچھے سب سے تڑپ تھی جو اگین میں کہہ رہا ہوں میں اور آپ اس کو ویٹیج نہیں دیں گے وہ کیا ہے اللہ تعالی کا دیدار اللہ تعالی کو ہم دیکھیں کہ آخر وہ کون ہستی وہ ہے کیا جس کی خاطر میں بھوکا رہا لیکن میں نے حرام میں نہیں ہاتھ ڈالا جس کی وجہ سے میں نے یہ یہ مشکلات برداشت کی جس کی وجہ سے میں نے یہ یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے سبر کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا تمام چیزیں وہ ہستی اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے کہ ہم اس کو فیل کر سکیں وہ صحابہ کا کیا واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو آسل نے خوش ہو کے کہا تھا کہ کوئی دعا بانگو کہ کیا بانگتے ہو خوش ہوئے تو میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا کروں گا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے بڑے اچھے پاس ہو جائے اچھی جوب لگ جائے کچھ ہو جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یہ ان کی خواہشات تھی یہ ان کی وشز تھی ایک ڈاکمنٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں کیا بولتے ہیں اس ڈاکمنٹ کو سی وی یا ریزیو میں بولتے ہیں کرے کروں نے وٹایا یا ریزیو میں بولتے ہیں اس کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے ابجیکٹیف کیا آپ کا ابجیکٹیف کیا لکھا ہوتا ہے تو سی کا جوب فلانی فلانی کمپنی جس کے اندر میری یہ سکلز یہ ہو سکے ہیں فلانا سب جھوٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے کوئی ایسی کم نہیں ملتے جو مجھے بہت اچھا خاصا پیسہ دے دے بس یہ ہوتا ہے ابجیکٹیف ہمارا ان کا ابجیکٹیف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں صحابہ کا کیا تھا اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا چاہتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ لوگ جس طرح پڑھتے ہیں قرآن یا میں پڑھتا ہوں جس طرح قرآن وہ اس طرح نہیں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اسے جماعیاں بھی لیے جا رہے ہیں نیند آ رہی ہے اور بلگل بہو رو رہے ہیں کیا ہم لوگ جنہیں بوجھ ہے ہمارے اوپر یہ صحابہ کا یہ بیس پاس ٹائم ہوتا تھا جب ان کے پاس وقت ہوتا تھا وہ قرآن پڑھتے تھے اور اس پہ خوش ہوتے تھے جو اس کے اندر نعمتیں آتی تھی جب اس کے اندر کسی پکڑ کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو اس میں پناہ مانگا کرتے تھے وہ یہ چیز ہے جو فرق کر رہی ہے کیوں وہ اتنے اوپر کیوں کرے تھے کیوں اقبال نے کیا کہتا ہے جوابِ شکوا میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو یہ موت کی جو کراہت ہے یہ یہ مسئلہ ہے اصل میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہت اس کی ایک بدترین جو شکل بھن چکی ہے اس کے بارے میں ابو دعوت کی کتاب الاجارہ کے اندر حدیث ہے ابن عمر ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سود کے لین دین میں لگ جاؤ گئے این جو تھا وہ ایک خاص قسم کا سود کی تجارت ہوتی تھی جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے سود کے کام میں لگ جاؤ گیا یہ والا جو ہے نا یہ آج کل کے بینکس آفر کرتے ہیں تمام چیزیں جس خاص کٹیگری کی بات ہو رہی ہے اور تم گائیوں کو ان کی دموں سے پکڑ لوگے کہنے کا کیا مطلب ہے گائیوں کو ان کی دموں سے پکڑ لوگے تم کیریئرز پر کی بچے لگ گئے ہو تم لائف سٹاک کس چیز کی ایکزیمپل ہوتی تھی بزنس کی ایکزیمپل ہوتی تھی نا اپنے کیریئرز بزنس میں لگ گئے ہو ان کی دموں سے پکڑ لیا بس اسی میں تم خوش ہو کہ تم بڑی کامیابی تم نے حاصل کیے ہوئے وَرِزِيتُمْ بِزْزَرْعِ اور جب تم زراد کے اوپر کھیتی باڑی کے اوپر مطمئن ہو جاؤ گے بڑے راضی ہو تم رضی تو جب تم راضی ہوگا اس کے اوپر صبح شام کی دعاوں میں ایک ذکر ایک خاص کیا آتا ہے رضی تو بِاللہِ وَبِإِسْلَامِ وَمِمْ مُحَمَّدِن نبیہ کہ ان کو نبی ہوئے میں اس پہ راضی ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہ جب معاملہ ہو جائے گا جب تم اس پہ راضی ہو گئے کھیتی باڑی کے اوپر بہت مطمئن ہو تم کیریئر اور بزنس کے پکڑ بڑوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے بہت تم تسلی کے اندر ہو اور سودی لیندین میں پڑ گئے ہو تھرڈ چیز کیا فرما رسول اللہ علیہ وسلم نے وَتَرَقْتُمْ الْجَحَاد اور جب تم جہاد کو ترک کر دو گے یہ چار کام جب تم کر لوگے نا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت جو ہے اس کو تمہارے اوپر پھینک دے گا حَتَّى تَرْجِعُ الْا دِينِكُمْ جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں لوٹتے الفاظ غور کریں حَتَّى تَرْجِعُ الْا دِينِكُمْ جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں لوٹتے یعنی کہ تم کہاں نکل گئے ہو یہ دین ہی نہیں ہے تمہارا یہ اسلام نہیں ہے کہ تم لوگوں نے سود میں تم پڑھ گئے ہو کیریئر اور بزنس لائنس میں تم پڑھ گئے ہو کھیتی باڑی میں ان میں مطمئن ہوگا اور جہاد ہے ہی نہیں سے ان میں کہ جہاد فیس طبی اللہ کرنا تھا ہم نے ہے وہ پوری میری زندگی بھر کا ایک وہ ایکٹیف کام رہا ہی نہیں تو بس یہ ذلت تمہارے اوپر آ جائے گی جو اس وقت ذلت ہے حتی ترجو الا دین نکم واپس اپنے دین میں لوٹو یہ ذلت اس طرح نہیں ختم ہوگی کہ ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے ایکنومک پالیسیز کو اور امپروف کرتے ہیں اس طرح نہیں ذلت ختم ہوگی چائنا کوریڈور بنہا رہا ہے پاکستان کے اندر تو اس سے بہت حالات بہتر ہوں گی اس سے ذلت ختم نہیں ہونے والی کس چیز سے ختم ہوگی جب جہاد واپس زندگیوں میں آئے گا جہاد کا مطلب وہ جو پورا پورا کانسپٹ ہے جہاد کا صرف کتال نہیں پورا کانسپٹ جہاد کا جو ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کی نہیں پڑھا اسے پورا کانسپٹ وہ اور یہ کہ جو کیریئرز اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ صرف میں نے مجھے سسٹین کرنے کے لئے یہ میرا پرپس آف لائف نہیں ہے یہ بس ٹائم جو ہوئے میں نے اتنا ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ نہیں ہے یہ میرے سر کے اوپر سوار نہیں ہے بھی یہ چیز اور یہ جو حلال حرام کی تمیز کرنی ہے پینکنگ اور یسود اور ان چکروں میں نہیں پڑھنا اور پھر ان چار چیزوں کے بات باقی دین کی طرف چلنا شروع ہوں اپنے عقیدے سے سٹارٹ کریں اور اوپر تک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر زلت ختم ہوگی اس صورت میں زلت ختم ہوگی ایک اور حدیث ہے ابو دعوت کی کتاب السنہ کے اندر یہ حدیث کیوں پہ تاروں یہ والی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو راستہ ہے جس کو یہ تو ہے نا جو چیزیں چھوڑو چار جس راستہ پر چڑھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے اس کے اندر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرباز رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی پھر ہماری طرف مو کر لیا اور واز دیا ایک لیکچر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی بلی اور جامع واز تھا یعنی کہ ایسا نہیں کہ گھنٹو لگ گئے ہیں بہت کم باتیں کی لیکن بہت گہری باتیں کی بہت بھاری باتیں کی اس کے اندر ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بھر پڑی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جا رہا ہوں اس قدر وہ ایفیکٹیف اف ٹچ کر گیا ہمارے دلوں کو اور ہمارے دل جو تھے وہ اس پہ اثر میں آگئے تو ایک کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گویا ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ کوئی جانے والا کوئی الودائی خطاب تھا آپ جا رہے ہیں جس طرح کہ اس طرح کا یہ بیان لگ رہا ہے اس طرح کی نصیتیں کہا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وسیعت فرماتے ہیں کیا آپ ہمیں وسیعت کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے ہوں اپنے حکام کا احکام سننا اور ماننا خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیوں یہ کہا یونٹی رکھنا پر اندر یونٹی رکھنا بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زمانہ پائے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا جس نہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نہ پولٹیکل لیول کے اوپر مسلمانوں میں اتفاق ہے نہ کوئی اکنومک لیول کے اوپر اتفاق ہے یورپ کے اندر ایک کرنسی وہ مان رہے ہیں ہم لوگ اپنے اپنی لے کے بیٹھے ہوں گے کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے اور سب سے برا حال کس میں ہے فرقہ واریت کے اندر سب سے برا حال یہاں پر ہے چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت اپنانا سنت کو داڑوں سے پکڑنا یہ دانتوں کے داڑ ہوتے ہیں کوئی آپ نے کوئی چیز بہت رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ بہت جساں مائل انفاظ کے اندر بہت جامعہ ہے کوئی چیز آپ نے کھول رہی ہو بالفرز آپ نے بہت زور لگا ہے ایک خاص لیمٹ کے بعد کوئی چیز آپ سے نہیں ہو رہی نیکسٹ آپ کیا آپ اٹیمٹ کرتے ہیں داڑ سے کھولتے ہیں اسے کیونکہ آپ کی پکڑ جو ہے اس سے زیادہ سخت آپ کے ہاتھ اتنی سخت نہیں پکڑ سکتے جتنا آپ کے داڑ پکڑ سکتے ہیں تو داڑوں سے پکڑنا میری سنت کو اور نئی نئی جو بدات ہیں جو دین کے اندرے نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جو سنت میں نہیں ملیں گی اس کا سان ہلک ہے سنت اور خلافت راجدہ کے دور میں دیکھیں اگر وہ بات نہیں ملتی جو دین میں سمجھی جاتی ہے ریجیکٹڈ تو ان سے اپنے آپ کو بچانا تو آگے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو جمعہ کے اندر عام طور پر فرمایا جاتے ہیں کہ ہر نئی بات جو ہے وہ بدت ہے اور بدت گمراہی ہے تو جو راستہ ہے وہ بہت واضح ہے وہ موجود ہے تمام چیزیں موجود ہیں پھر فرقہ واریت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ اننا من قبلکم من اہل الكتاب تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے افترکو اللہ سنتین وسبعین ملتن وہ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے تھے جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے وہ بہتر سیونٹی ٹو فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور یہ جو میری ملت ہے اس نے بھی بڑھ جانا ہے ان قریب یہ بھی فرقوں میں بڑھ جائے گی کتنے فرقوں میں بہتر بڑھ گئے ہیں اور ان کے بارے میں کیا فرمایا سب کے سب جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے اللہ ملت واحدتن سوائے ایک ملت واحد کے فرقوں کی بات نہیں کی ایک ملت واحد جو قرآن کے اندر سورہ بکرا کے اندر بھی ذکر آتا رہتا ہے کہ یہ کانن ناس امتن واحدتن کہ لوگ جو تھے انسانیہ جو تھی وہ ایک ملت واحد تھی تو وہ جو ایکسپیشن ہے جو اس راستے کو پکڑ کے رہے گا فرقے کا نام نہیں اس راستے کو لے کے بیٹھا رہے گا اس کی نجات ہو جائے گی موسیقی